ہروں کے روحانی پیشوا پیر پگاڑا جن کی درگاہ آلیا پیر جگوٹ میں ہے لیکن آج میں پیر جگوٹ سے متصل پیر پگاڑا کی وہ لائبریری جسے وہ ذاتی طور پر استعمال کرتے تھے اس میں کون سے ایسے قیمتی نوادرات اور تاریخی چیزیں ہیں اور متبرک اشیاء بھی ان کی لائبریری میں موجود ہیں وہ میں اس ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا اور اس کی تمام تر تفصیلات جاننے کے لیے آپ نے اگر ابھی تک ہمارا چینل کب کیسے کیوں سبسکرائب نہیں کیا تو برائے میربانی اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ مستقبل میں بھی آپ کو ایسی ویڈیوز دیکھنے اور سننے کو مل سکے تو ناظرین اس وقت لائبریری کے ان چارج مارے ساتھ موجود ہیں وہ ہمیں اس لائبریری میں موجود وہ تمام قیمتی اشیاء اور نوادرات اور تاریخی اشیاء جو دنیا میں کہیں نہیں موجود صرف اس لائبریری میں موجود ہیں اس کے بارے میں ہمیں تمام تر تفصیلات بتاتے ہیں آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 صلی اللہ علیہ و یہ قرآن شریف کے پتھر میں خواہے چراغ میں اور قرآن شریف کے آتے لکھوئے ہیں سونے کے پانی سے یہ اس خجور امار کا ایک ٹکڑے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کیا لگائے خبہ فرما دے دی خاکہ شفا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ مسجد نبی میں سجدہ دیا تھا خصوصاً اس جگہ کے پتھر امار کی یہ جبل عوض کے پتھروں کاک مبارک آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نقشہ قدم مبارک مسجد نبی اور مسجد حران کے نقشہ مبارک بنے ہوئے آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روز مبارک آگل ہو مبارک یہ اسم مبارک پتھر پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم قدر کی باقی وہ نیچے ہاتھ سے بنائے گئے ساتھ 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 سے بنائے گئے یہ شترن جی آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روز مبارک کا دروازہ بنا ہوئے یہ گلاس یہ گلاس ان کے چاندی کا پھارے گئے خنجر پنکھی میں بیش پاڑا لکھا یہ سب ان کے معاملے خواہ لکڑی میں سندھی میں یہ ان کے شوارے خوڑے فرزم ہے حضر اللہ علیہ وسلم کا نام ہے یہ اسے نمونے بننے میں یہ آریجنال پھارا ہوا ہے اس نے کیمیکل لگا ہے اس کے اوپر یہ کسی نے بھی ثابوتا خواہ لگا ہے یہ مہربل کا ٹیلی فورن بنا ہوئے وہ جو شہد کی مخیاں بیٹھتے ہیں وہ پر پتھا میں اس کا شوارہ پتھا میں ملفوظہ شریف کلمی مختوبہ شریف کلمی یہ محمد راستر فارسی میں یہ بھی فارسی میں پتھر میں سورے تو لکھی گئے یہ جو توسینہ جو پتھر پر یہ جہیں پھر گوٹ کا ٹیچر کلی ملاسکت چاونوں کے دانوں پر اسمان اسمان نبی کے انسلاللہ اور سورے کون سا لکھی گئے یہ بیانوے چاونوں کے دانوں پر پورا درد تاج رکھا گیا ہے یہ کھلتا ہے نہیں اس کی جانتا ہے یہ کلمہ تیب لکھا ہوا چاون کے ایک دانے پر پورا کلمہ تیب صافہ رہے یہ چاون کے ایک دانے پر پوری سو اخلاف لکھی ہوئی ہیں انسانی بال پر کلمہ تیب لکھا گیا ہے ایک انسانی بال ہے اس پر سارا کلمہ تیب لکھا گیا ہے یہ تسویدار شاہد دولتی بھی تیریم کلا لے کے زکری مرینے والتا ہے یہ روٹی گٹو کھڑ گل دھا کنا ہے وہ چھوڑا تھے کتاب ہے اس پر مکمل درودے پاک لکھنا ہے یہ چینگلوں میں خواہد پر سارا کتاب ہے یہ پسلوں کے لئے کی تاریمی زیادہ در فاسی میں مرساہبین اباد کی مکتابے جو زیادہ سب سے پرائی اور ساتھ ساتی شدری اللہ میں شددین کو ساتھ سکاہ سے لکھا ہوں جو کسی جب اللہ شیفہ رکھا ہے یہ بھی یہ ساتھ 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 یہ بخار شریف حدیش شریف دو جو دن نو سو ستانوے جنرے میں لکھی گیا بارہ سو چالیس جنرے میں ستاہ جانرے میں پہلے پیسہ پاکر آسد اللہ شاہ پاکر آرون نے منگوائی یہ بخار شریف ہے یہ اس کی شرح ہے یہ کتاب لخواہ ساتھ سو سنتیس جنرے میں اس پر تلاس فرما دے رہے یہ حضرت علی کرمنہ علیہ السلام سے حصے لکھوئی قرآن شریف کی کجائتیں ہیں برسیڈ والے سارے ان کی اپنے حصے لکھوئی وہ بعد میں فارسی بھی لکھوئی اور تجربہ یہ کس کی لکھوئی ہے یہ حضرت علی کرمنہ علیہ السلام کی یہ کتنے آیت ہیں سارے اسے پتہ نہیں مکمل نہیں یہ کجائتیں یہ قرآن شریف لکھا ہوا ہے کلمی حصے کس نے لکھا کس نے جیاب نے نہیں گزایا فلیپی ساپا میرا نے اس پر پانچ سال تلات فرمائی لکھا ہاتھ کا ہوا ہے سارا اس کا ترجمہ فارسی میں کہے گی یہ قرآن شریف ان کی ہر لائن کی شروعات علف ہوگی اور پیچھ پہ ہر لائن کی شروعات علف سے ان کی خیاصت یہ رکھی گئی کہ ہر لائن کی شروعات علف سے تین قرآن شریف علف سے اور ایک وہاں سے ایک بار ایک بار تیس بار تیس بار مکمل یہ کونسے پٹی ہے یہ پٹی ہے تیس فٹ لمبیس پہ سارا قرآن شریف لکھا ہوا ہے یہ کس نے دی کیوں دی آپ نے کیا دیا اس کے بارے میں پیسے شاہ مردان شاہ نے نہیں اور یہ قرآن شریف بادر شاہ زفر کے دورت کیے کہتے ہیں کہ وہ اس پہ تلات فرمانا تھا اور شروعات میں اس کی اس پہ مول لائی ہوئی بادر شاہ زفر جو مغل بادشاہ رہا تھا اور اس قرآن شریف پہ افغانستان کمی رفت در ریمان کے مول لائی ہوئی یہ وہ قرآن شریف پیسنگ شاہ مردان شانے انیس سو ستہ روئی دولاک روپے دے کے کھائی فرمائے کوٹ ہے کتب فروشتی جمعہ خان ہمارے کوٹ ہے یہ کتنی لمبی ہے یہ پٹی 23 فٹ اس کا یہ درمیت کا بہت ہے پٹی کہے یہ بھی کل میں قرآن شریف ہے یہ بھی کل میں زیرو زفر لیں گے ان سے بھی پرانے دول کریں گے یہ مقام پرانچے لکھا بھی تھی اسی بارے پرانٹے اس پر دروف پاک لکھے ہوئیں باقی یہ شوٹے سے کتاب ہیں کیونکہ آیت شریف کنپی آسین شریف جہاں تھی کسریف اور وہ سورہ بکر اور سورہ کنسل یہ قرآن شریف کی سورٹی میں شوٹی اور بڑھے میں بڑھی آئے ہیں شیسے پر صرف دو آیتیں لکھیں ہیں قرآن شریف کی تو یہاں پہ لوگ بھی آتے ہیں عام لوگ جو مرضی آئے دیکھیں جس کو جو کتاب چاہیے اسے دیتے ہیں پڑھنے کے لیے یہاں دیتے ہیں باہر کتاب شنے کے لیے شیصد اتا ہے مجھے گرہ گرہ